تو بھائی کیا علا ہے آپ سبی کے امید ہے بڑھیا بھائی جان رہا ہوں مست رہا ہوں موچ کٹو خوب پاسے کماؤ گل بھائی کیسے دیکھو ہمارے نوریج پریڈکسن گیان سے اور جوانا بھائی ایک بات بلدو جو بھی بھائی اور جو بھی یوجر ابھی ہمارے چینل پر پہلی بار آرہا ہے تو بھائی دیکھو سائیڈ اتنیو کہ آپ کو میرا تیلیان چینل دکھ رہا ہوں تو بھائی جوائن کر لینا امپورٹنٹ ہے بھائی دیکھو لائن اپ آنے کے بعد تمہارا بھائی اسی ٹیلی گرام اپ پہ اپنا چینل جو سیر کرتا ہے اور بھائی جو بھی ہوتا ہے میرا لاؤس میرا جو بھی ہوتا ہے میرا پروفیٹ بھائی آل اسٹیٹرز آپ کو سارا چیز اسی ٹیلی گرام اپ پہ آپ کو دیکھنے کوئی ملے گا تو بھائی جوائن کر لینا امپورٹنٹ ہے بھائی اور میں جانتا ہوں بھائی ہر انسان ہر ہر وقت ہی پیسے کمارے کمارے آرہا ہے ہماری ویڈ ویڈیو دیکھو گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ لائک میں کماؤں یا نہ کماؤں لیکن اسے اس ویڈیو کے گھان مل سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بہت امپورٹنٹ لیکن بھائی اگر آپ کو کمانا ہے تو بھائی ایک لوگ کو فالو کر اسی کو دیکھو چاہے وہ آپ کو جتا رہا ہے آپ کو چاہے ہرا رہا ہے اسی کی ویڈیو دیکھو بھائی گھان دے دے گا تو گھان کا ہوتا بھائی لائپ ٹائم تک کیا کام آنے والا ہے اگر آپ کو زیادہ آپ مان لوگ کی لاؤس ہو گئے تو بھائی میں ایک بات بول سکتا ہے میں آپ کا loss کبر کرنا سکتا ہوں تھوڑا بہت آپ میری ویڈیو کو دیکھو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا اگر نہیں اچھی لگی تو آپ ہمیں unsubscribe بھی مار دینا تو بھائی اس کے لئے ہمیں کوئی دیکھ کرنا ہے لیکن بھائی اس ویڈیو کے ساتھ میں 100% کی بھائی میں گارنٹی لے رہا ہوں 100% کی بھائی میں گارنٹی لے رہا ہوں کہ بھائی اگر یہ میری ویڈیو کو آپ پوری ویڈیو دیکھ کے جاتے ہو اس ویڈیو سے بھائی آپ کا loss کو پکانے والا profit بھی ہوگا لیکن کچھ چیز سیکھ کے جاؤ گے جو چیز سیکھ کے جاؤ گے میں بولوں گا بھائی lifetime تک آپ کے یہ کام آنے والی جو میں آپ کو گیان دوں گا بس ویڈیو کو آپ میری کتنا بھائی 4 سے 5 نیٹ آپ ویڈیو کو بس دیکھ کے جاؤ جیتانے کی جیمتاری تمہارے بھائی کی اگر میں جیتا تو چینل unsubscribe مار دینا کوئی دیکھ کر نہیں اب بھائی گان کی بات کرتے کوئی فادو بپاس ہماری ویڈیو میں نہیں کریں ڑھو دیرے دیرے ساٹھوں ھو آئی پیل میچ پہ آگیا اگر آپ لوگ ابھی بھی نہیں کماتا تو بھائی کماتا میں بلوں گا بہت پیچھے رہا جاؤ گا اگر نہیں کماؤ گئی تو بھائی کماؤ کماؤ کہ جاؤ گا اگر ایکنا ہے وہ بڑھ رہا ہے تو بھائی کماؤ اگر سے بڑے ٹیم کی مہت سے بڑے مقابلہ ہوں اور بڑے پیسہ چھاپنا ہے تو بھائی کیول آپ ہماری ویڈیو سے چھاپ سکتے ہو چھاپ نہیں سکتے کما سکتے ہو چار روپیہ کمانا لیکن روز کمانا تو بھائی یہ آپ کا ریسیڈول ہو جائے گا دیکھو بھائی آج کیا ہم ویڈیو میں بتا ہوں تانے کیوں جاتا میں بولا ہوں ابھی تمام جب و mêmes بلہوں کی فمالتے ہیں جو بھی میں بولا ہوں کہ آپ پیسےX کم ک bees تال کے ہیں خیلox پر آپ کو بطا کا کم پہل کر دیکھو ٹیم جبénerیشین ہیں Hello my name When they are jest اتنی اتنی نالیج دے دوں گا گیاں دے دوں گا کہ بھائی آپ ایسے ہی پیسہ کمال ہو ٹھیک ہے اب ادھر دوں گا بھائی پیچھ ریپورٹ بتا دوں گا آپ کو میں تو بھائی آپ کا 75% کام اسی طرح ہو جانا ہے پیچھ ریپورٹ جاننے سے بھائی پچھتر پرسنٹ کام آپ کا ہو جائے کیسے پیچھ ریپورٹ جاننے سے تو بھائی میں بولوں گا پیچھ ریپورٹ جان لینا بہت امپورٹنٹ اس ویڈیو کو بسکے والا آپ کے دیکھ کے جاؤ ٹھیک ہے اتر دیکھو بھائی دیکھو بھائی head to head match record جان جاؤ گے ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں ابھی تک یہ آپ کو پتہ چل جائے کونسی ٹیم مجبوط ہے مطلب ابھی تک اس ٹیموں کے بیچ میں ابھی تک ٹوٹل میچ کتنے کھلے گا کون کتنی بار میچ کو جیت دیکھ گئے کون کتنی بار میچ کو ہارا ہوا یہ ایک دم کلیر ہو جائے ٹھیک ابھی تک دیکھو بھائی player prediction بھائی دیکھو آپ کا سارا loss اسی سے میں cover کرا دوں گا player prediction کے بارے میں بتا دوں گا کہ بھائی کس player کو پر آپ پچیس ان کا season کیا کرو گے yes مار ہوگے اور کس player کو پر آپ کیا کرو گے پچیس ان کا season not مارا اس کے بارے ابھی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تو بھائی اب اسی سے اپنا loss cover کر سکتا ہوں ٹھیک ابھی تک دیکھو بھائی captain وائس captain کے بارے بھائی دیکھو آپ distant ہوتے ہیں نا بھائی اگر ہم captain کیسو کروں وائس captain کروں اگر captain صحیح ہوتا تو میرا وائس captain گر بھائی تو بھائی دیکھو میں سب کا حل لے کے آگیا ہوں بھائی دیکھو اس ویڈیو میں آپ کو کیا the best choice captain وائس captain کچھ opinion دوں گا مطلب ایسے دو تین player بتاؤں گا جو کہ آپ کے لئے trump ثابت ہو سکتے انہیں دو تین player میں سے آپ کنی کو captain کر سکتے ہیں کنی کو وائس captain کر سکتے ہیں تو بھائی کر لینا easy ہے کما لینا چھاپ لینا آج کے مجھ میں ٹھیک ہے ابھی در لوگوں بھائی toss prediction بھائی دو کو بہتوں لوگ ہوتے ہیں جو بھائی toss نہیں بتاتے toss بتانے سے لوگ ھیچ کی چاہتے لیکن تمہارا بھائی بول رہا ہے آج کے مجھ میں toss بھی بتائے گا اور toss بھی آپ کو پیسے بھی کمائے گا تو بھائی دیکھو toss prediction اس ویڈیو میں آپ کو toss prediction بھی بتانے والا ہوں بھائی ان دونوں کے بج میں آج کا toss جتنے والا اس کے بارے میں بھی ہم چرچہ کریں گے تو چلو بھائی سب سے پہلے آپ جان لیدیں اس کے بارے میں playing eleven team news کے بارے میں کس کے بارے میں ٹکر کے ہیئرنیو 한데 10 ڈیوی اس کے بارے میں بھائی درuchے کو killing eleven ٹیم نیوز کے قائد либо کہ کی chipsرین ٹیم نیوز جان لو اس کے playing eleven میں کےک Junior ہوگئی پلائر جو اسکورڑ ہے کھیلنے والا ہے depos چنیль نرائے سی Herausforder be سید سرے سیر بینکٹے سیر رماندیب سنگھ حلسیت رانہ میکل اسٹا اور ورون چکلوٹی یہ بھائی ہونے والی کس کے کےکیار کنکتہ کی نائی ٹائٹلز کی پلینگیلوں اور ٹیم نیوز ہونے والی اب بھائی چلو بات کر لیتے کس کے بارے ہیں پلیئر کے کیسٹر کے بارے ہیں بھائی دیکھو پلیئر کے بارے میسٹر جان جاؤگے بھائی چلو جان لو سیدھا بورڈ پہ بھائی دیکھو فلیپ سال بھائی دیکھو فلیپ سال کا یہ رول ہے بھائی جائیے آپ ٹیم کو ایک اچھا سٹارٹ اک دیجے اور تابر توڑ کے لیے بھائی دیکھو بندہ میں بھائی چوکے بھی چھکے بھی لگاتا ہے اس کے اندر وہ پاہن ہے بھائی چوکے چھکے کھڑے کھڑے ہی مار سکتا ہے تو بھائی ایسے پلیئر جو ہوتے جیادہ تا سکسپل ہوتے جو بندے بھائی کھڑے چوکے چھکے مار دے سکتے ہیں آپ کو بھائی کسی بھی کنڈیسن کسی بھی سیچوشن میں چوکے چھکے مار دیں گے لیکن بھائی ایک باند میں بولو یہ بندوں کو آپ یہ جاننا کی بھائی دیکھو یہ بندہ کیا ہے جو بھی فلیپ سالتا ہے بھائی دیکھو ٹیکنکلی بھی ہے انو بھائی بھی ہے اسپیریئنس بھی ہے اس کے پاس نولیج بھی ہے کلاس بھی ہے سب ہے کیونکہ یہ بندہ چوکے چکے ماننے کے بعد یہ بندہ کیا کرتا ہے سنگل ڈیول سے بھی اپنے کام چلاتا ہے جس کے کارن یہ بندہ سکسپل ہوتا ہے تو بھائی ایسے پلیئر جا کیا ہوتے ہیں جیدہ ترہاں کو سکسپل ہوتے ہیں اور بھائی یہ بندہ اب وہ پیسے جیتا سکتے ہیں پیسے جیتا نہیں چکتے بھائی کما سکتے تو بھائی آپ ان کے اوپر پیسے کما سکتے ہیں یہ بڑیاں پی گئے اپنے ٹیم میں رکھیے گا جرور ان سے بیس پچیز دن تو بھائی آگ بند کر کے یہ مار کے چلے جائیں گے کیونکہ بھائی یہ تابر ٹوڑا اور بھائی پاور پلے میں بھائی یہ کیا کرنے آتے ہیں اوپننگ کرنے آتے ہیں تو بھائی تابر ٹوڑا اب ادھر دیکھو بھائی نارائن نارائن سلین نارائن تو بھائی جان لو سلین نارائن بھائی 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 تو بھائی ان کی была تی ویٹنگ آتی ہیں ملتہ بھائی سفین بھولنگ بھی کرتے ہیں تو بھائی بھائی بار تیس بہو طور پولی باعت زیادت دے کرنے والنگ کرنے والا بندہ بھمک زیادر کریں بھائی وبالنگ کا literally خیل و کا ملکہ نہیںی کنی تک دیتوار کے باللنگ میں ہی بکیٹ گرتے جس کے کان کیا دے سکسپول ایسے بولا رو جاتے تو بھائی یہ ان کے اپنے ٹیم میں رکھیے گا جہوڑ آج کی میچ میں مستیق پیک ہے لیکن بھائی ان کا جو بولوں گا تاوڑ توڑ جو ان کا جو پیٹر نہیں بھائی رن بنانے کا اس ساتھ تو بھائی پورا خوب جم کے رن بنا رہے تو بھائی آج کی میچ میں بھی آپ کو یہ رن بناتے ہوئے دکھیں گے سلین نیرائر تاوڑ توڑا بھائی راگوانسی بھائی دکھو راگوانسی بولوں گا بڑیاں مستیق پیک ہے بھائی جو بندے رسک نہ لہتے ہیں داوڑ توڑ بھائی اس کی کمپیار آپ حصے بھی نہیں کر سکتے یہ بندہ اپنے آپ میں ایک یوتہ ہے بھائی دکھو یہ بندہ ایسا ہے بھائی دکھو اگر مان لو اگلا چوکا چھکا مار رہا تو یہ تھوڑا اپنے آپ کو روپ جائے گا اپنے مارکہ کرے اس ٹرائک روٹیٹ کر لے گا مان لو بھائی رن جاب رن تو بنی رہا اب مان لو بندہ کیا کرے گا روپ کر کھلے گا تو بھائی ایسے پلیئر جو بندہ اس ٹرائک روٹیٹ کر کے کھلتا ہے مطلب سنگل ڈبل بھی لیتا ہے چوکے چھپی بھی مارتا ہے اور یہ جو راگوانسی بھائی اس کو کیا بھائی اس کو کلاس اور ٹائمنگ کا ایک نمبر کا تگڑا پلیئر آپ کو پلیئر کے گیپ میں بھی چوکے چھکے آپ کو مارتا ہوا دیکھ سکتا ہے کوئی نگرہ گوانسی تو بھائی بھائی بھولوں گا تاب اٹھوڑ یہ بھی رہنے والا ہے آج کے میچ میں ٹھیک ہے ابھی در دیکھو میں اندھرا رسل بھائی دیکھو ان کے تو بھائی پورے اندھرا رسل تو بھائی کیا کیا رکے بھولوں گا سان جان مان آپ کچھ بھی بول سکتے بھائی بھائی پہلا بات تو یہ الراؤںڈر ہے الراؤںڈر کا میننگ یہ ہوتا کہ بھائی آپ بیٹنگ بھی کرو اگر بیٹنگ سے فلک ہو گئے تو بھائی 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 سے پوائنٹ دے تو بھائی میں بھولوں گا ایسے ایسے جس بھی میں بیٹنگ اس طرح سرکل کر دوں وہ بیٹسمن آپ کی ٹیم میں آج کے میٹ میں رہنا جاری اور وہ بھی اپورٹنٹ بھی رہتی ہے آج کے میٹ میں ٹھیک ہے یہ دیکھو بھائی اندھرا رسل بائی توبی تاور توڑھے گا بائی بولنگ بھی کرا رہا ہے جنawn بولنگ سے نہیں چلتے ہیں تو بیٹنگ سے چلتے ہیں تو بھائی چلتے ہیں پوائنٹ دیتے ہیں تو بھائی اب پوائنٹ لو نا پیسے کماؤو نا ابھی در دیکھو بھائی رنگ رنگ رنگو سنگھ بھائی دیکھو رنگو سنگھ کی بیٹنگ پہ لگے دیکھو ایک دو تین چار پانچ پانچ نمبر بھی ان کی بیٹنگ آ رہی ہے ان سے دگت دگت پلیئر جو ہیں پورے اوبر ہی اپنے ختم کر دے رہے ہیں 20 اوبر کا میچ ہو رہا ہے رنکو سنگھ کی بیٹنگ آتے ہیں تھی اوبر ہی ختم ہوتے ہیں لیکن بھائی دیکھو آج کے میچ میں بولوں گا رنکو سنگھ کو بھائی دیکھو اگر موقع مل گا تو یہ کیا کریں گے تیز ترار پاری کھیلیں گے تیز ترار پاری اگر کھیلتے ہیں تو ان کو کیا کریں گا جو ٹیم ان کے جو ہونر ہے کول کا تھا کہ ان کو کیا کریں گے تھوڑا اوپر پر موٹ کریں گے کیونکہ یہ رن بنائیں گے اگر دیکھو بھائی آج کے میچ میں بولوں گا اگر رنکو سنگھ کو 10-5 بال بھی مل گیا تو بھائی یہ کیمیو پاری کھیلے گا 10 بال بھائی مطلب 20-25-35-35-35 بال بھائی کھیل کے آج کے دیکھنے کو مل سکتا ہے رنکو سنگھ چاہے جب بھی بیٹنگ کرنا ہے چاہے یہ خرش تینگ بیٹنگ کریں یا بھی 2nd inning بیٹنگ کریں آپ کو دونوں inning پر بھائی بندہ رنڈ ٹھوک کے جانے والا ٹھیک ہے ابھی دار دیکھو بھائی سریہ سیئر بھائی لوگوں سریہ سیئر تاور توڑ اپنی کیا بل دیکھتے کہ آپ جو کول کرتا ہے کہ سریہ سیئر کیا کپٹن ہے تو بھائی یہ کیا کرتا ہے جارہ سنبھل کر روکر کھلتے اور بھائی اسی کنڈیسن اسی سیچویسن میں رن مارتے جب ان کو لگتا ہے کہ وہ مار سکتے لیکن ہر بال پر ہی چوکے چھکے نہیں مار دے تو یہ بڑیاں کیا رہنے والے یہ بھی سیسپیک رہنے والے آج کے میچ میں کون سریہ سگیا ابھی دار دیکھو بھائی بھائی دیکھو بھائی بھائی دیکھو بھائی بھائی دیکھو بھائی بھائی تاور توڑ بیٹسن میں یہ بھائی روک کر سمل کر کھلتا اور یہ ایسا بل لے با جائے بینہ دس پانچ بال کھلے بھائی چوکے چھکے نہ مارتا تو بھائی اتنے بلیر اتنے جورجس پلیئر ہے لیکن بھائی میں بھولوں گا جب وعت رہی تو یہ بھی چوکے چھکے آپ کو مارتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں بھائی دیکھو بھائی ابھی دیکھو بھائی رحماندیف سنگھ بھائی 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 بھولوں گا رحماندیف سنگھ کے بارے آپ جان لے نا میں ان کے بارے موجود گا کچھ گیان نہیں دوں گا مجھے ان کے بارے میں تھوڑا کچھ نہیں پتا کیونکہ بھائی ابھی نئے پلیئر ہیں بھائی دیکھو ہارسی ترانا بھائی دیکھو ہارسی ترانا بندہ کیا تیج بولنگ کرالا فاسٹر بولر ہے بھائی دیکھو اس کے اندر کیا سلوہ رہے یارکہ رہے باؤنسہ رہے کٹا رہے مطلب سب بول ترے ڈالتا ہے اور جس کے کارل بیٹسمن کو فسا لیتا ہے تو بھائی ٹا بھائی دیکھو بہی بہتنسہ ر來說 بھائی دیکھو ابھی دیکھو بھائی وارون چکرورتی تیج بات اور توڑے پچھلی مجھ میں بندہ نے چھتے ہیں آپ نے دیکھا ہو تو 2 بھڑ یا 3 بھڑ بندہ نے لے کے گیا تھا اور دکھلی مجھے اسم ہے وارون چکرورتی بھڑک کرتے ہیں جسو رائیٹ ہیڈ کے لئے ہیں تو بھائی آپ دیکھو رائیٹ دکھو پھاریٹ تھے اگر وارون چکرورتی بھول کرتے ہیں تو رائیٹ ہاں کو دیکھ رائیٹ ہاں اسم کہو رائیٹ بتائی بھڑک ہے تو بگٹ ملے کے چانس آئے کے بھڑک ہے سرپ رکھ useless چونہاش مصممممئع مصر اسان کسان رویس سرما نمان دھیر سورکو مریادو سیلہ کورما ہاردیک پانڈیا سوری بھائی ہاردیک پانڈیا ہاردیک پانڈیا ٹھیک ہے یہ اچھا بھائی ہاردیک پانڈیا ہے اس پیلنگ میں دردہ روڈیا ہے تو بھائیس کے لیے سوری مافی ٹھیک ہے سمجھ لے نا ٹھیک اب ادھر دیو گھر بھائی ٹیم ڈیویٹ ایک خواہ جا این تسارا کیوس چاوڑا جسپیت گھوم رہا بھائی یہ ہو گئی ایم آئی مطلب ممبئ انڈیا کی پلنگی لوگ ٹیم نیو سنے ہیں اب بھائی چلو جان لو کس کے بارے میں پلیئر کے بارے میں کی شٹیٹ جانو کہ بھائی کون سے پلیئر کا کیسا فام ہے کیسا نیچر ہے ٹھیک ہے ایمپورٹنٹ ہے سمجھو لائف ٹائم تک یہ میں جو بتانا ہوں ناولیج یہ لائف ٹائم تک آپ کو کام آئے گی ٹھیک ہے بھائی تر دیکھو ایسان کیسان بھائی دیکھو جبرجست آور توڑ پلیئر ہے لیکن بھائی دیکھو اس کو ایسان کیسان بھائی بولوں گا ایسا پلیئر ہے بھائی دیکھو اگر یہ اپنے اوبر میں رن آگر لے لیا ہے تو بھائی یہ جہاں چی بات ہے اس اوبر کو زیادہ بڑا نہیں کر دے ہوئے اپنے مطلب کنڈیسر کیساب سے کھیلتا ہے لیکن بھائی اگر اس کو ضرورت ہے اپنے ٹیم کو چوکے چکے مار لیں تو بھائی یہ سان کیسان اپنے بیگت نہیں دیکھے گا کہ مرے بیگت جا رہا ہے میں آؤٹ ہو رہا ہوں enemy تو بھائی دیکھو بھائی لمجھے کے پتہ چل رہا ہے بھائی اگر آپ بھی چھو گے تو بندے کے کھیلائی سے اس کے بعد ایسےے نیچر سے اس کی کھیلتیںcend SECRET Books جب آپ کو اپنیگ کرے یا پھنیگ ہی مارے آجاؤیں کہ اپنیگ کچھ بھی تو آج کچھ خیل کے جانے والا ابھی در روحید شرما بھائی دیکھو آپ بہت بہت جانتے ہوگے ہر پلیئر جو پلیئر آتے ہیں سنچوری بندہ مارتا ہے روحید شرما ایسا پلیئر آنا بھائی اگر یہ فرسٹ نیو بیٹنگ کرتا ہے تو بھائی آپ کیا لنبی پاری امید کر سکتے ہو کبھی بھی کوئی بھی میچو ٹی ٹونٹی ہو آئی پی ایلو میچو سی بی ایلو بی بی ایلو مطلب آئی پی ایلو بی ایلو بیٹنگ کرتا ہے اگر روحید شرما اگر فرسٹ نیو بیٹنگ کرتا ہے تو آپ کیا امید کرنا کہ بھائی دیکھو یہ ہنڈرڈ رن کی پاری مطلب بھائی سنچوری بھی لگا سکتے ہیں تو بھائی دیکھو آج کے مجھ میں ان کا کچھ الگی روتوبہ رہنے والا اگر یہ فرسٹ نیو بیٹنگ کر گئے تو بھائی آج کے مجھ میں بلوں گا ہنڈرڈ رن تو بھائی کنفرم کر کے جانے والے ٹھیک ہے کون روحید شرما ٹھیک ابھی دیکھو بھائی نماندیر بھائی دیکھو نماندیر بھی ایسا ہی پیلئر ہے بھائی دیکھو میسٹینڈنگ والا ہے مطلب ہر بال پر یہ آپ کو چوکے پچھو کی چھککیں دیکھے گا تو بھائی جاہر سے بات ہے آپ تھوڑا ایک لوجیک سے لاغانا آپ کو دماغ لاغاؤ کہ بھائی دیکھو اگر آپ مان لو تو ایک چھککیں مار دیئے دو چھککیں مار دیئے اور ہر بال آپ کی ہوا میں جاری تو بھائی وہ بندہ کیا ہے ہر بال پر وہ بندہ رسک لے رہا ہے تو بھائی رسک والے بندے کو اسک ہو جاتا ہے آپ جانتے ہیں یا تو بھائی ایسا رن منا دیں گے یا تو ایک طرفہ جیتو یا تو ایک طرفہ جیتو گے اگر یہ آپ کی ٹیم میں رہتے ہیں ایسے پلیار کو بولوں گا نہ ہی لو تب ہی اچھا ہے ایسے پلیئر کو ڈراب مار دو کیونکہ آپ ہر بال پر چوکے چھکے مارو گے ایک تو اپنے رسک لوگے یہاں ہم لوگ لوس ہو جائیں گے سمجھ لیا ہے نا تو بھائی ایسے پلیئر کا ہوتا ہے ڈراب مار دو ان کے بارے میں جاتا کیان نہیں دینے کا اب ادھر دیکھو بھائی سور کو مارے آدھو بھائی دیکھو سور کا نام ہے جبرجس تابار توڑ پلیئر ہے اس کو بھائی سے کوئی یہ بندہ کیا سیچویسن کنڈیسن کی سے آپ سے کھیلتا ہے اگر رن کی ضرورت تب یہ مارے گار نہیں تو بھائی یہ سنگل سے بھی کام چلا لے گا تو بھائی بندہ ہے اور آپ نے دیکھا ہوئے گا کہ بھائی پچھلے میچ میں بندے نے کیا جبرجس کیمیو پاری کھیلی کیمیو پاری کے مطلب یہ ہوتا ہے بھائی تو بندے نے کم بول پر جادی رن بنائی انہوں نے تو بھائی سیدھا سنچوری ہی مار دیا تو بھائی بولوں گا ریل ان کی پٹری پہ ہے آج کی میچ میں بھی یہ گیار بدلتے ہوئے آپ کو دیکھ سکتے دیکھ نہیں سکتے دیکھیں گے اور ان کے خاتے میں آپ بھائی تیس سے چالیس رن تو بھائی میں بولوں گا ابھی سے لگ دو ٹھیک ابھی دار دیکھو بھائی تیلہ کورما بھائی تیلہ کورما کب ہائی سٹور کرتا ہے بھائی مطلب ہائی سٹور کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو ساٹھے ستر رن والی پاری یہ کب کھیلتا ہے کون تیلہ کورما بھائی دیکھو تیلہ کورما جب سکینڈینگ میں بیٹنگ کرتا ہے ٹوینڈینگ میں جب بیٹنگ کرتا ہے تو آپ اسے امید کر سکتا ہوں کہ بھائی آج کی میں کچھ بڑا کرنے والا ہے کچھ تگڑا کھیلنے والا لیکن بھائی کیوں کرتا ہے بھائی سکینڈینگ میں آتا ہے بھائی بندہ آپ سوچتا نہیں ہے خوب مطلب چوکے چھکے لگانے لگتا ہے جس کے کارن کونپیٹنس آتا ہے اور رن بناتے جاتا ہے اور پہلے انگی میں کیا ہوتا ہے تھوڑا روک کر سامل کر کھیلتا ہے جس کے سامل امال کی چکر میں کیا ہوتا ہے کبھی رن آؤٹ ہو جاتا ہے کبھی بولڈ ہو جاتا ہے کبھی کچھ اس کے کارن یہ آؤٹ ہو ہے لیکن بھائی سکینڈینگ جب بیٹنگ کرتا ہے کچھ الگ ہی انداز سوی بیٹنگ کرتا ہے اسی لئے کیا کرتا ہے رن کو اپنے دوسرے نینگے ڈبل کر کے مارتا ہے ابھی در دے بھرو سوری بھائی حاضر میں بھولوں گا حاضر پاڑے ہیں تو بھائی سب لوگ آپ جانتے ہو کی بھائی کیا ہے حاضر پاڑے ہیں عال راؤنڈر ہے لیکن بھائی دیکھو عال راونڈر کے ساتھ میں بھولوں گا عال راونڈر میں ہوتے ہوئے بھائی یہ بولنگ کا رول جادہ نبار ہے بولنگ کا رول جادہ نبارنے کا میننگ یہ ہے بھائی اپنے جو چار آور کے سپل ہو رہے ہیں کبھی اپنے تین آور ڈال لیں کبھی چار آور ڈال لیں ان کو بیگیٹ بھی اچھی کاسی مل لے تو بھائی آج کی مچ میں آپ کیا کرنا ان سے بالنگ کی امید کرنا بیٹنگ کو نہیں کرنا اگر آپ کو من میں رہے کہ بھائی میں جو اپنے ٹیم میں رکھنا ہے تو رکھنا اگر نا مانو تو آپ ان کو بھی ڈروپ مار سکتے ہو جس کو ہردی پندر بھی اسے بھی آج کی مچ میں فلوپ بھی جانے والے کیکی بھائی پورا سیزن ختم ہونے والا ہو گیا اب انہیں بندے نے کچھ ایسی پاری نہیں کھیلیا اس ایپیل میں کی تو کیا امید کیا جا بولنگ سے کرنا ہے نا وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کیا بیٹنگ سے لیکن بھائی میرا تو فیڈیزر ہے آج من میں آرمی کی طرح رکھا گیا جب اپنے ٹیم کو ان کو جلویت ہو تھا کہ بھائی آپ آئیے رن ماریے چوکے چھکے برس آئیے لیکن بھائی بندہ کیا کرے اگر ہار ایک اوپر میں 22 رن چاہیے تو بندہ کتنا مارے گا لیکن بھائی میں بولوں گا بندہ جگوڑ جنس پر تاور ٹوڑ لیکن بھائی یہ جاننا یہ بھی تاقر کچھ بھی کر سکتا اخیلے بھی میچ پر اٹھ سکتا تو بھائی جگوڑ جنس تاور ٹوڑ لیکن بھائی اس کی بیٹنگ بھائی دیکھو ایک دو تین چار بان چھ ستویں نمبر کی بیٹنگ ہو رہا ہے یہ بیس اوبر کا میچ ہو رہا ہے آدھے تو اسے ہی بیٹنگ ہیں اگر 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 اوبر کھیل جائیں گے تو بھائی ساملو آج نو اوبر اسے ہی قتب بھدنگ کرتا ہے تو بھائی بندے کا اوبر ختم کرتا ہے آتے تھا اسی لیے کیا ہو تو بندہ کا جاتا امید نا کنا کی رن مارے گا بیٹنگ ہی نے ہے تو کیا گھنٹا رن مارے گا اب یہ دیکھو ایک خواہہہ بھائی دیکھو ایک خواہہہہ بھائی یہ نیا بولا رہا ہے آپ دیکھ رہو کیا فارس بولنگ کیا رہا رہا ہے بھائی تاور توڑ ہے بندہ جبرجست ہے اور لے میں پورے نجار آرہا ٹھیک تو یہ بھی بلوں گا اس کی مجھ میں کیا مستق بک رہنے والا مستق بندہ کیا بھول دوں تو جبرجست آپ کو اکاد دے کے چارو بر میں چارو بر آپ کے میسپل کیا پر پورے ڈالے گا جس میں سے آپ کو اکاد ہو بکر تو لے کے دے گئے ٹھیک رہا ہے اب دیکھو بھائی جب یہ بکنٹ لیتا تو ایک دو تین ٹھین میچ میں اگر سے اللی کو weeks 날 جیتا بھائی جب ہے جب کے سوال کو روپ کر کھلیا تو جایچری باتا یہ بھی آج کے مجھ میں آپ کو فلوپ دیتے ہوئے نجا راج دیکھ سکتے ہیں لیکن بھائی جسٹیز بھوم راہ تو بھائی آپ امیت کرنا آج کے مجھ میں کیا تابر توڑ رہنے والے ہیں اور یہ کچھ الا گی کرنے والے اس پیسل کرنے آب لے کے لئے میں آگے بتاتا ہوں ہم نے آپ کو بتا دیا کس کے بارے میں ہم نے بتا دیا امائی کے پلائنگ لوگ ٹیم نے اس کے بارے میں بتا دیا اب چلو جان لیتے کس کے بارے میں ہیڈ ٹو ہیڈ سوری اسکورنگ پیٹنگ کے بارے میں بھائی دوکو اگر آپ جان جاؤ اسکورنگ پیٹنگ اس سے آپ کو یہ پتہ چلی ہے کہ بھائی اس پیچ پر ابھی تک ٹوٹل میں کتنے کھلے گا کون کتنی بار میں جیت دلچہ کون کتنی بار میری دوکر سوری اسکورنگ کے بارے میں چلو اب چلو آپ جان لیتے ہیں بھائی دوکو پیٹنگ کے بھائی دوکو پیچی ریپوٹ کے بہائی دوکو پیچی ریپوٹ میری دے ہم کو م票ہ علیہ مدகری جander Phil کا تکیل جان جا رہا ہے پیچ پر کھلا جان جان تو بھائی ہینے دیکھو گارڈن کے لکھاتے مزیت دور Hey pancq open station آركاب درست درست دید بہد جیٹ بعد پیچ ریپوٹ مذارہ جان ان سے سننا اور دیاں سے سمجھنا اور سیکھنا کیا میں سکھانا چاہتا ہوں اس میں ٹھیک ہے کمانا تر ابھی تر دیکھو بھئی تی ٹوینٹی دیکھو تی ٹوینٹی میچ میں آگ طور پر ایڈن گارڈن پیچ بلل باجوں کے لیے سوارگ مانے جاتا ہے بھائی سوارگ مینز سمجھے بھائی ایڈن ایڈن مینز ہوتا سوارگ بھائی دیکھو اس پیچ پر بھائی جو تی ٹوینٹی کے میچ ہوتے ہیں کس پیچ ہے بھائی دیکھو کلکاتا کا جو یہ پیچ ہے اس پیچ پر تی ٹوینٹی کے میچ کیا مانے جاتے ہیں سوارگ مانے جاتے ہیں سمجھے میں اس کا لائن بنایا ہوں کہ آپ لوگ دم 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 گھوز جائے بھائی دیکھو جو یہ پیچ ہے تی ٹوینٹی کا میچ کیلئے کیا مانے جاتے ہیں اس پیچ پر صور کی مانا چاہتا ہے کونسا پیچ کولکاتا مطلب ایٹین گارڈن کا پیچ ٹھیک ہے سمجھے نہیں سمجھے تو بھائی ایک بار میں ابھی آپ کو اچھے سمجھا ہوں گا پہلے آپ ایک بار ریڈ کر لو اس کو پڑھ لو میں بورڈ پر کیا لکھا ہوں پہلے ایک بار ایک بار ریڈ کرو گے تو اچھے سمجھ میں آگا ٹھیک ابھی دیکھو بھائی یہ پیچ ایک دم سپاٹ پیچ ہے بھائی سپاٹ پیچ کا اس پیچ پر آپ کو اچھا لی 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 بھائی اس پیچ پر آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے successfully ملاس Monster کو مل سکتا ہے ٹھیک آبیدار دوگو بھائی پاسی وڈا نے اس پیچ پر جو بھی ٹیم ڈانس جیتیسی ہے پہلے کیا کرتی پہلے گیمز بازی کرنا پسند کرتی سمجھے اگر نائی سمجھے اب بھائی چلو سٹارٹ کرتا ہوں اپنا میں کہانی آپ کو سناتا ہوں کہانی نہیں ہے پیچ کے بارے میں بھائی دوگو جو جہاں پہ ایڈین گارڈن پہ کھلا جائے بھائی دوگو ایڈین گارڈن کی جو پیچ ہوتی ہے ٹی ٹوینٹی پیچ مطلب جو اس پر ٹی ٹوینٹی میچ ہوتے ہیں اس کے لئے یہ پیچ جو بھی بلے باز آتے ہیں اس پیچ پر آم طور پہ کیا مانتے ہیں ایڈین گارڈن کی پیچ بلے بازوں کے لئے صور کے مانتے ہیں مطلب اس پیچ پر بلے باز آتے ہی بھائی ہوں کہ سمول لو ایچے مار رہا سٹرن کرتے ہیں توہر تھوڑی ہوں مار رو فکلا جائے دوسری لائن میں یہ پیچ ایک دم سفارت ہے بھائی سفارت کا میننگ سمجھے بھائی دوگو سپارت کا میننگ یہ ہوتا ہے اس رہ پیچ کیا ہے بھائی جو بھول کرتا ہے اور ہڈین گارڈن کی پیچ ایک دم سفارت ہے سفارت کا مطلب سمجھے سمجھے بھائی دوگو سپارٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک دم پلن جو بتا ہےom ڈیسرو پر رہتا ہے کہ بھائی نہ ہی بول سوئنگ ہو رہا ہے نہ ہی بول یہ مومنٹ ہو رہا ہے تو بھائی کیا کرتے ہیں پوزیشن میں کھڑے رہتے ہیں بول اور اس پیچ پر اس پیچ پر اچھا اچھا اچھال بھی ہوتا ہے اچھا اچھال ہوتا ہے جانتا ہے بلیواز کی بول جوتی ہے بھائی کئی کئی آپ دیکھتے ہو کہ کئی کئی پیچ پر بول نیچے دب گیا تھی جس کی کار LVW آؤٹ ہونے کے چانس بیگٹ ہونے کے چانس زیادہ رہتے ہیں لیکن اس پیچ پر کافی اچھا اچھا اچھال اچھال بھی ہوتا ہے اچھال ہونے کے مدلہ بول ہائٹ پہ بھی آتی ہے جس کے کار بلیواز جانتا ہے بھائی نہ ہی بول سوئنگ ہوگی نہ ہی مومنٹ ہوگا بول سیدھا کیا ہوگی ہائٹ پہ بول آگی جس کے کار بلیواز آسانی سے چوکے چھکے آپ کو مارتا ہوا دیکھے گا ٹھیک اس پیچ پر اچھا اچھال بھی ہوتا ہے جس کے کار بول اچھا طرح سے بلے پر بھی آتی ہے یہ پیچ کیا بھائی اچھال پہ آتی ہے بیٹس میں تیار رہتا ہے اور بھائی بلے پہ بول اچھا طرح سے آتی ہے تو بھائی جانتا ہے چوکے چھکے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ابھی در دیکھو بھائی چوتھی لینڈ میں اس پیچ پر آپ کو ہائی سکورنگ والا میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے ہائی سکورنگ کا میچ سمجھے بھائی اس کا میننگ ہائی سکورنگ کا میچ مطلب بھائی 180 رن سے لگا ہے لگوک آپ کو 200 رن تک دیکھنے کو مل سکتے ٹھیک ہے یہ ہم نے بتا دیا ہائی سکورنگ کے بارے میں اور بھائی جو ایڈین گارنگ کی پیچ ہے اس پیچ پر بھائی جو بھی ٹیم ٹانس جتی پہلے گین دبازی کرنا پسند کر دیا تو بھائی ہم نے آپ کو بتا دیا کس کے بارے میں بتا دیا پیچھ ریپورٹ کے بارے میں بتا دیا اگر آپ نئی سبجھے تو بھائی ویڈیو کو پیچھے کر کے اچھی طریقے سمجھ لینا ٹھیک ہے تو ایڈین گارنگ پر جب بھی میچ کھلا جا گا تو آپ کو اس کے بارے میں گیاں رہے گا تو آپ ایک اچھی ٹیم ہر ٹائم کیریٹ کر لوگ یہ بار ریڈ کر لو آپ لوگ بھی دیکھ لو اب بھائی چلو جان لیتے کس کے بارے میں اسکورنگ پیٹنگ کے بارے میں اب بھائی آپ ہم سے پوچھو کہ جو بھائی اب بھائی چلو جو بھائی چلو 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 ب بھائی سے کونسپ پتہ چل گیا کہ بھائی سے کونسپ دقا ہے ہائیست ٹوٹل اس کو بھائی اس پیچ پر بھائی آپ پہلے انگ میں لگ بھائی کتنا رن میں لگ بھائی جو بھی ٹیم پہلی الینک میں رن مارتے ہیں لگوک کتنا رن تک آپ امید کرسکتو رن بنے گا بھائی ایک سو پچپا رن تک لگوک اس کو اور آپ مان سکتو کہ بند سکتا ہے تو اب بھائی ہم سے پوچھو گے بھائی بیس اوبر کا سیزن دیتا ہے بیس او بی ای آرہا ہے بھائی بیس اوبر کا سیزن دیتا ہے بھائی میں کتنا رن سیزن یا کروں کتنا رن سیزن نو کروں تو بھائی دیکھو میں ابھی سے آپ کو بتا دوں بھائی دیکھو اگر 140 سے 145 150 150 150 150 160 150 170 بھائی دیکھو میں لیکن میں جو بول رہا ہوں دن کرٹ میرے آواج پہ جانا میں نے لکھنے کی اسٹائل دیکھنا ادھر ادھر ایک آج سپیلنگ مشٹیک ہو جاتے تو بھائی ماپ کرنا سوہی اس کے لئے اب ادھر دیکھو بھائی بیس اوبر کا بھائی میں سوشن بولوں گا اگر 145 سے لگائے اور 170 کے بیچ میں کوئی بھی انکھ اگر آپ کو دیکھ گیا تو بھائی بیس اوبر کا سوسن آپ سیدہ کیا مار ہوگے یا س مار کے پیسے چھاپوگی نہیں کماؤگے ٹھیک ہے کماؤگے ابھی دیکھو بھائی تو انڈینگ سکور تو انڈینگ کے سکور بھائی سپیٹ پر جو بھی تیم دوسرے انڈینگ میں رن کا چیز کرنے مطلب رن کا پیچھاک کرنے آتی ہے تو بھائی پہلے انڈینگ آپ کو لگوہ 105 پر رن تک سکور دیکھنے کو ملتے بھائی جو ٹیم دوسرے نگ میں بینٹنگ کرنے آتی ہے وہ لگ بھائی 137 رن تک لگ بھائی سکور کو رن کو پہنچ جا دے ٹھیک ہے ابھی دار دیکھو ہائیس ٹوٹل اسکور بھائی سپیٹ پر ابھی تک ٹوٹل بارے میں سکے لے گا جس میں سے بھائی ایک میں سب سے کیا رہا ہے سب سے ہائیس ٹوٹل اسکور رہا ہے کتنے رہا ہے ہائیس ٹوٹل اسکور بھائی دیکھو دو سو ایک رن پر پانچ بکیٹ رہو ہیں مجبورت ہے اور کونسی ٹوٹیم کم جوڑا تو چلو جان لے تے کس کے بارے میں ہائیس ٹوٹلائیоту مجبورت ہے ہائیس ٹوٹل اسکور کو پہنچ بہنچ سکے لے گا جس میں سے ایک میں سکے کیا رہا ہے اسکور رہا ہے کہ نا بھائی دیکھو 70 رن پر 10 بکیٹ گا ہے ہم نے آپ کو بتا دیا کیس کے بارے میں بتا دی ہم نے بتا دیا آپ کو سکور ہیں سکوری چلو جان لیتے کہ đãi اگر اپنے بھائی میکن ہے تو خلال پرانکر بھائی میکن ہے کہ کمٹ ہے تو خلال پرانکر بھائی میکن ہے تو اب آپ بھائی میکن جنے دعنی اس لکن میں وہیٹ وچنے در میکنے ہیں تیس بار میچ کو تیس بار میچ کو وان کیا تو بھائی سے کیا پتا چلتا ہے جو مومبائ اندین جو تیم ہے تغریر تیم ہے مجبور تیم ہے کیونکہ انہوں نے تیرہ بار میچ کو زیادہ وان کیا تو بھائی دیکھو میں آپ لوگ کے لئے کچھ امپورٹنٹ ٹریپ تری کن لے کیا ہوں بھائی دیکھو میں ایک بات بتا دوں جیس کنڈیشن جیس لائے اور جیس فارم میں کیا رہن ہے بھائی اس ٹائم بہت تغریر بہت مجبور تیم ہو گئے ٹھیک ہے امپورٹنٹ اب بہت دیکھو درد دیکھو بھائی ڈریم ڈیون بنیم پینٹیFitشن بھائی دیکھو ڈریم ڈیون پر جتنی کا طریقہ کیا ہے بھائی درد دیکھو فولکتا کے نائٹ ایٹرز تیم سوپر ہینڈ سات سات وارسے چار کا کرو گے جس میں سے بھائی آپ کے سات پیریر یہاں کے رہنگی کیا گیا اور یہ چار پیریر آپ کے رہنگی یہ کس کے رہنگی یہ آپ کے رہنگی مومبئی انڈیان ایم نے آپ کو بتا دیا کس کے بارے میں ہیٹس ٹو این میچ ریکار کے بارے بتا دیا اور ایدہر بھائی ڈریم ڈیون بینی پیڈکسن کے بارے میں باتا دیا اب چلو جان لیتے کس کے بارے میں آپ کو جس کو بے سبری سے انتجار تا کی بھائی پیلئر ڈیوٹر کے بارے میں چلو بھائی آپ جان لیتے ہیں کیس کے بارے میں بیٹر کے بارے میں جان لوں کیس بیٹر کے بارے میں بھائی کس پلیر کوپر آپ کیا کرو گے پچیس ہمیڈ سیزن کیسے کو یاس کرو گے اور کس پلیر کوپر آپ پچیس ہمیڈ سیزن کیا کرو گے نو کرو کہ بس یہ سنو میں ہماری ویڈیو کے مدد سے آپ پیسے کما سکتے ہیں تو بھائی کما لو بیڈی گنگا میں لوگ ہاتھ دلتے ہیں لیکن آپ پورا پورا نہا لو اگر یہ فرسٹ ننگ بیٹنگ کر گئے تو ان پر آپ پچیس ان کا سین کیا کرو گا اگر بھائی جان مال لو دوسرے انگیں بیٹنگ کرتے ہیں تو آپ پچیس ان کا سین کیا مار ہو گا ان پر آج کی مجمع نوٹ مار کے کما رہا ٹھیک ہے ابھی جان ھانٹ کہ پھین کے پاسفرٹہ اسن کو پھینل میں ہماری آپ کو ریمان deterاری موٹ کرتے ہیں فرسٹ این بیا те خ movپ ان کے سن کو بیٹنگ اور جنر میں خاطر ملکل ہے بدور کرنے میں انسوار دلوں میںini死شو سنٹ بیاپ نور پر مل ایڈ سے چ شلسد و انسوار دلوں پیکسیان و انیgeldی پیسے سفرچنان ایڈیون اس سے اونکбار سکتے آپ اس سے واقع براغ ایڈ کرے سیکنڈ اینک بیٹنگ کرے آپ ان کو بھی سیکنڈ ڈونوں اینک پیسہ لگا سکتے ہو کما سکتے ہو اس آئے کی جان میں پیدا دیکھو ٹیم ڈیویٹ فرسٹ اینک بیٹنگ کرے آپ سیکنڈ اینک بیٹنگ کرے آپ بھائی دونوں اینک پیسہ پیسہ مار ہوگا یہ اس مار سکتے ہو آج کے مجھ میں تو ہم نے پتا ہے بیٹن کے بارے مومبائ انڈیانز کے میں بھائی دیکھو ٹیم ڈیویٹ فرسٹ اینکراب ٹیم ڈیویٹ جس بھی گمراہ بھائی یہ پانچوں پلیئر جو آپ کے ٹیم میں رہنا ایمپورٹنٹ ہے میں تو بھائی بول رہا ہوں جس پلیئر کو آپ دروپ کر دوں گا وہ ہی بندہ آج کے مجھ میں کیا کرے گا بھائی سنچوری یا پھر ہارپ سنچوری مار کر چلا جائے انہی لیے اپنے ٹیم میں سب کو رکھنا جاروری ایمپورٹنٹ ہے بھائی سنو میں کس کو کپٹن میں کس کو کپٹن کروں گا میرا تو فائنل اپینین ہونا چاہے پیدر دیکھو آج کے مجھ میں میں بھولو کہ اگر چھونی نیر دیکھو بھائی فرسٹ انگ میں بیٹنگ کرتا تو بھائی کیپٹن کرنے کے لیے جبار جس چھوائی دہا فرسٹ انگ میں بیٹنگ کرتے ٹائم ٹھیک ابھی دیکھو بھائی اندرہ رسل بھی تاور توڑ ہے لیکن بھائی یہ ہر ٹائم بھائی بولنگ سے ہی موچ کرا رہا ہے لیکن بھائی آج کے مجھ میں آپ کو دونوں طرف سے فانٹسی کے بانٹ دینے والے ٹیک ہے ابھی در دیکھو فیلی چال بھی کچھ جبار جس طالق پرفارمنس کرنے والے لیکن بھائی در دیکھو تیلہ فرما بھی کچھ الگی کریں گے پھرسٹ انگ سیکنڈ انگ دونوں انہی مرن مانیں گے لیکن جس پید بھومرہ بھی تاور توڑ ہے آج کے میں کچھ باول مچانے والے ہیں تو دیکھو بھائی آج کے مجھ میں میں کروں گا جس پی بھومرہ کو کر دوں گا میں کروں گا کیاپٹر اور وائس کیپٹر میں رہنے والا ہے اندرہا رچ ہے تو بھائی یہ دیکھو ہم نے آپ کو بتا دے ایک اس کے بارے میں دبس چوئیس کیپٹر اور وائس کیپٹر کے بارے میں بتا دیا اب بھائی چلو جان لیتے کیس کے بارے میں اب بھائی آپ کہو گے پوری ویڈو دیکھا لیتے بھائی یہ نہیں باتا آج کا ٹاؤس اور آج کا ڈگیٹے کھا چلو بھئی آج کی ویڈیو کو رکھتے ہیں ہی تک ملتا ہم پھر کسی ایک نئے مزدار تاریخ ویڈیو کے ساتھ ہفتے کے لئے جہن بندے مہترم ڈبیو اور ٹیک کیا